اچھا آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈائنامک ڈائی پی اڈریس اور ایک سٹاٹک آئی پی اڈریس یہ وہ آئی پی اڈریس کے بعد والا ٹاپک ہے جس میں ہم لوگوں نے پرائیوٹ اور پبلک آئی پی اڈریس کا ذکر کیا تھا دونوں پبلک آئی پی اڈریس کی ہی اگزامپلز ہیں ٹھیک ہے ڈائنامک آئی پی اڈریس کون سے آئی پی اڈریس ہوتے ہیں جو ہر دفعہ جب آپ انٹرنیٹ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ آئی پی اڈریس آپ کو آسائن کیا جاتا ہے بائے بائے سرٹن پروٹوکول ان پروٹوکول کو بولتے ہیں ڈی ایچ سی پی ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر آئی ایس پی جونسہ ہے جس طرح پی اٹی سی ایل آپ کا ہے جو آپ کو انٹرنیٹ کی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح سے نیا ٹیل ہو سکتا ہے ٹرانس ورڈ ہو سکتا ہے ووڈا فون ہو سکتا ہے ٹی موبائل ہو سکتا ہے سمجھ آری بات یہ کہ نہیں ٹرانس ورڈ ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت سی دنیا کے اندر انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کرنے والی کمپنیز موجود ہے جو پبلک کو کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ کی فیسیلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر تو ہر کمپیوٹر جس میں کمیونکیٹ کرنا ہے وہ تو کمیونکیٹ ہی انٹرنیٹ پروڈکول ایڈریس کی بیس پر کرے گا جو بڑی آرگنائزیشن ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک آئی پی ایڈریس خریدتی ہیں وہ ہمیشہ سے ان کا ہی ہوتا ہے ان کے اگینسٹ ان کے بیک اینڈ کی اوپر ان کا ایک اپنا سرور ڈیپلائیڈ ہوتا ہے تو آپ ان سرورز ان سرورز کو آبیسلی نام بھی ہوتا ہے تو ان کو بولتے ہیں دومین نیم اگر آپ اس کا پورا یو آر ایل اگر آپ دیکھیں کسی بھی ویب سائٹ کا تو اس میں جو ڈبلیو ڈبلیو کے بعد جو ان سے الفاظ لکھیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دومین نیم ہوتے ہیں یعنی وہ سرور نے اپنا نام رکھا ہوتا ہے موسٹلی کو تو جو کمپنی جس قسم کی بھی ہوتی ہے وہ اسی جس طرح آپ نے شیوٹ پہ اینیوے لیٹس اپ یوما کی تو آپ کریں گے تو www.puma.org یا puma.co.uk ایکس ایکٹرا ایڈیڈاس کی ہوگے تو www.adidas.com ایکس ایکٹرا سمجھ آرہی تو یہ کمپنیز جتنی بھی ہیں یہ سارے اپنا جو ایڈیڈاس نائکی پیوما فور ایکزامپل heads and shoulders proctor and gamble اس طرح کے جتنے بھی ہیں سارے کیا کرتے ہیں وہ اپنے domain names وہی رکھتے ہیں جو ان کی company parent نام ہے ان کی back end کے اوپر انہوں نے IP addresses خریدے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری ایسی companies ہیں جو اپنے servers run کر رہی ہیں ان کے پاس اپنے IP addresses ہوں گے تو آپ ان websites کو ان کی domain names سے بھی آپ ان کو search کر سکتے ہیں اور ان کے IP address سے بھی ان کو search کر سکتے ہیں بات سمجھ آرہی ہے ان کو ان کے IP address سے بھی آپ search کر سکتے ہیں تو وہ جو IP address ہوتا ہے نا جو خرید لیا گیا ہوتا ہے اور اس کی اس کی subscription fee ایک دفع پہ کر لی ہوتی ہے اس کو static IP address بولتے ہیں dynamic IP address کیا ہوتا ہے یہ ہر دفعہ change ہوتا ہے ہر دفعہ جب ایک computer internet سے connect ہوتا ہے تو internet service provider ہر دفعہ جب ایک computer internet سے connect ہوتا ہے تو internet service provider کیا کرتا ہے سنیا گزرہ پیس ہر دفعہ internet service provider ایک protocol کو استعمال کرتے ہوئے dynamic DHCP dynamic host configuration protocol نام آسان ہے نا اس protocol کے تحت کوئی ایک available IP addresses میں سے کوئی ایک IP address جو ان سا ہے اس کو دے دیتا ہے اور اس IP address کو استعمال کر کے پھر کسی بھی website کو search کیا جاتا ہے اب اس کی پوری جو ان سی game ہے وہ ساری اس طرح کیے جیسے میں یہاں پہ پڑھتا ہوں static IP addresses are permanently assigned by the internet service provider to advice یہ کیا ہوتے ہیں دیار permanently assigned to a device by internet service provider اب یہ device کیسی ہو سکتی ہے it can be any device mostly کون سے ہوتے ہیں یہ servers servers کیسے بھلا web servers کیا ہو سکتے ہیں یہ routers بھی ہو سکتے ہیں یہ etc بات سمجھ جا رہی ہے اسی طرح سے یہ جو permanently assigned to a device by ISP ISP کس کو بولتے ہیں company that gives that gives internet gives بھی کہ سکتے ہیں یا provide internet services company that gives or provide internet services and charges some fee against those services and a fee is charged and a fee is charged against those provision of of broadband data used آپ کو fee charge کرنی پڑتی ہے آپ کو fee charge ہوتی ہے وہ internet کو استعمال کرتے ہوئے یا جتنا بھی broadband data آپ use کرتے ہیں they don't need to be change each time when they connect to the internet they don't change each time a device logs onto the internet static IP addresses are usually assigned to remote servers which are hosting a website remote which can be accessed anywhere from the world access remote بولیں ठीक है पहाड़ी की उपर खड़े internet के facility वहाँ से भी सर्वर को सर्च कर सकते online and online database online database भी हो सकता इस तरह किसी भी जगा का database database किसको बोलते है combination of many tables which are connected and joined together जहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में entities के बारे में associated data zones है वो क्या किया जाता store किया जाता वेब सर्वर्स भी हो सकते है राउटर भी हो सकते है online databases भी हो सकते है online databases के अलावा कुछ इस तरह के servers होते है जहां से आपने files को download करना होता है या upload करना होता है FTP file transfer सर्वर्स होगे FTP servers are used when files needs to be transferred to various computers throughout the networks FTP file transfer protocol है जो internet से कोई भी चीज़ download करने के लिए या upload करने के काम आती है समझा रही कि ने उन को static IP addresses assign किय जाते by the internet service provider but dynamic IP addresses are assigned by ISP each time a device logs onto the internet and this is done using dynamic host configuration protocol अब जब कभी भी अब देखें जैसे भी static और dynamic देख रहे रहे ना उसको IP address मिलने है तो सबसे पहले क्या होता है देवाइस मेक्स रिक्वेस्ट फॉर एन IP एड्रेस वो डिवाइस एक IP address की request करती है तो जो internet service provider DHCP उन protocols के जरिए जितने भी IP addresses ISP को एसाइन होने के बाद सुनना जरा यसे सबसे पहले device कौन है मेरा computer मेरे computer अगर dynamic IP address इस्तमाल करा तो मेरे router क्या करेगा वो जा करेगा रिक्वेस्ट का जो IP address वो तो भी दुनिया में लाखों करोडों websites मुझूद है उन में से कोई एक website है ऐसा है तो सब से पहले मेरे पास IP address आ गया मैं प्यूम dot com को ढूंड रहा हूँ मेरी जो request होगी वो सब से पहले जाएगी DNS किसके पास जाएगी DNS के पास सर्वर के पास जाएगी वहाँ से उसके पास ने जितने भी IP addresses उनके अगेंस्ट उनके उनके domain names और IP addresses सेव है मैंने domain ने उसको दिया उसने मुझे उसका IP address रिटर्न कर दिया puma.com का IP address रिटर्न कर दिया कोई भी था कुछ भी IP address था 35.49.1.1 समझ रहे यह उसका IP address था वो रिटर्न किया मेरे router के जरिए वो server ढूंड लेगा किसका puma.com वाला server ढूंड लेगा अब उसके पास request send करेगा कि मुझे आपका homepage चाहिए तो उसके पास अपना homepage उसने save कियावा होगा अब वो homepage की जितनी settings है ना setting वो इस तरह तो वहाँ से उसको बनाके क्योंके जब यहाँ से request गी थी उसके पास मेरा IP address मुझूद था उसको पता है किस router ने मुझसे question पूछा तो उस router को reply back होता है वो router फिर आगे जिस जिस router से सवाल आया होता है वोई package reverse उस साउडर की तरफ जा रहोता है यह उस तरफ नहीं भी जाता है तो कोई मसले की बात नहीं है IP address पता होता है तो उस हिसाब से उसको send कर दिये जाता है receiver के पास यह बात है तो receiver का web browser एक software है web browser क्या है एक software है जो वहाँ से server ने जिस format में जिस format में उस web page को compose करके बना के send किया होगा मैं उसको यहाँ पर आके क्या कर लूँगा read कर लूँगा मैं जाब मेरा web browser साफ़र क्या करेगा उसको read कर लेगा और यह सारा process जो उनसा है it takes very less than a second sometimes it may take one or two seconds तो जब वो एक दो सेकिंड लग रहे होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि it is in fact कुछ टाइम लग रहा होगा आपके DNS में DNS एक ऐसी अनोखी website को तलाश कर रहा है अपने database में जिसका IP address उसके पास मुझूद नहीं है तो DNS अपने से higher hierarchy वाले computer से यह सर्वर से जाके पूछता है कि do you have any information about puma.com वो भूलेगा yes I do have वो भूलेगा इसका IP address मझे चाहिए तो IP address पिछले low level के DNS के पास चला जाएगा अब जो पहला DNS था अब पहले इसके पास पुमा का www.puma.com का IP address नहीं था लेकिन अब इसके पास क्या होगा आ जाएगा अब अगली दफा के लिए कुछ वक्त तक ही अपने पास रखेगा ताकि in case any other computer in future if it needs if it needs web page of Puma or wants to get connected with Puma I should have the IP address of that website समझा रही है बात ही के नहीं तो वो अगली दफा पहली दफा थोड़ा सा टाइम लगेगा अगली दफा जल्दी प्रोसेस हो जाएगी वो चीज़ clear हुई मेरी बात तो dynamic के अंदर clear हुई जब static की बात की जाती है तो DHCP बीच में से ISP क्या हो जाता है खतम हो जाता है dynamic में हर दफा ISP के पास जाना पड़ता है IP लेने के लिए उसके गेंस्ट हमें कुछ पैसे चार्ज करने पड़ते हैं हमारे कुछ पैसे चार्ज होते हैं जब दूसरे की बात की जाती है इसकी static IP address की तो one time जुन सहाई IP address पर चेस किये जाता है one time पर चेस किये जाता है और उसके बाद फिर हमेशा आपको वही IP address होता है और वह इस्तमान होता है आपको identify करने के लिए इंटरनेट की उपर समझारी बात की के नहीं उसमें क्या होता है कि आपको hosting करनी पड़ती है web hosting करनी पड़ती है ताकि इंटरनेट पर कोई भी computer आपको access करना चाहे तो वह कर सकता है बात समझारी है के नहीं बिकाज आप अब इंटरनेट पर accessible है clear हुई है चीज़ के नहीं so this device अब जो नीचे वाली example है static IP address की ये किसी internet service provider के पास नहीं जा रहा हो कि ये इसकी जो जो कहले है कि जो searching है थोड़ी quick होगी because इसके लिए भी वही होगा अगर ये www.puma.com को ढूनता है तो DNA से इसको वही काम है सिर्फ बीज में से ISP जो dynamic IP address allocate कर रहा था वो बीज में से खतम हो जाएगा समझारी बात ही के नहीं अच्छा इसका पूरा track रखा जाता है कि कौन कौन सा IP address किस को दिया गया था या कौन से IP addresses को किस country से belong कर रहे है तो internet service provider को मालूम होता है कि IP address कहां पर मैं किस को दे रहा हूँ operate कहां कर रहा है इसलिए जितने भी जो towers होते हैं जो telecom towers होते हैं देखे हैं आप लोगों travel करते हुए हर एक एक different ID होता है आपको पता है इस बात का हम जब इस पूरी जो जितनी भी communication हमारी wireless communication चल लिए होती है हमारी इस पूरी अर्थ को अर्थ को छोटे छोटे cell में divide किया हुआ है cells में divide किया हुआ है जैसे आपका ये कमरा है आप देखते ही नीचे marbles लगें है marbles की shape कैसी है square की तरहां से है ऐसा ही है कि नहीं जो इसी तरह जो antennas होते है antennas जब signal send करते है जमीन की तरफ तो थोड़ा गोलाई में आता है किसमें आता है oval shape का आता है इस तरह से clear बात की नहीं तो उसको consider किया जाता है as a hexagon consider किया जाता है तो पूरी अर्थ को जो उनसे नहीं नहीं डिवाइड किया है hexagonal cells के अंदर पूरी अर्थ को और हर cell के अंदर एक telecom tower काम कर रहा होता है और cell की range क्या होती है certain kilometers उस cell की range होती है certain kilometers girls को समझ आ रही मेरी बात के नहीं अब आपको तो नहीं पता वो cells लेकिन जो लोग इसके expert हैं जो towers लगाते हैं वो यह चीज़ पहले calculate करते हैं कि यहां पर already कितने towers लगे हुए है यहां पर already लोग कितने रहते हैं ताकि उनके हिसाब से क्या फाइदा होगा या नहीं होगा तभी आप राजा बाजार में जाएं सदर में जाएं तो आपको बे इंतहा जोंसे नजर आएंगे reason क्या है लोग ज़्यादा है services जज़्यादा चाहिए antennas ज़्यादा users को एक वक्त में नहीं कर सकते तो ज़्यादा एंटनास चाहिए क्योंकि ताकत है ना एक कंप्यूटर है मिसाल की तोरप वो services प्रोवाइड कर सकता है for example एक वक्त में सो लोगों को 200 लोग आ जाएंगे तो एक कंप्यूटर तो कर सके का तो दो कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे पर इसी तरह एक सरवर नहीं होगा आप अब्जर्व करना इस बात को कभी कभी आपका किसी ऐसी रश वली जगा अगर आपका चकर लगे तो सिर्फ उपर देखना आपको टेलेकूम टावर्स के तदाब कितनी जदा नज़र आईगी जहां पर फ्रिक्वेंटली रश होती है गाउं में चले जाएं दूर दरास पहाडी में कहीं एक आपको टावर नज़र आएगा और जिसका रुख क्या होगा पहाडी की वो चोटी पे लगा होगा और उसकी शकल किस तरफ होगी नीचे गाउं की तरफ होगी जासकता हैं एक वक्त के अंदर एक जा यूजर कहां से آپ نے کی زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے آپ نے اس کو درن آن کیا انٹرنیٹ اپلائی کیا پہلا انٹرنیٹ کون سا تھا اس کے بعد کون سا کنیکٹ کیا وہ پوری ایک ان کے پاس لاغ سے ڈیویلپ ہوتا ہے اس لاغ سے بہت ساری ایکٹیوٹیز میں مونٹر کی جاتی ہیں کہ آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں ابھی آپ یہاں پہ ہیں کل آپ امریکہ میں ہوں گے ہفتے بعد آپ انگلینڈ میں ہیں تو اس سے مونٹر کیا جاتا کہ کون ہے یہ کیا یہ ٹریولر ہے کیا یہ بزنس مین ہے کیا ہے یہ مطلب اس سے نا ایک ہیبٹس پتہ لگتی ہے ایک انسان کی تو خیر تو جو سٹیٹک آئی پی ایڈریس تھا یہاں تک بات ساروں کو سمجھا رہی ہے جب میں سٹیٹک آئی پی ایڈریس کی بات کر رہا ہوں اب جب بھی اس کا ڈومین نیم سرور ایک آئی پی ایڈریس ریٹرن کرتا ہے تو آپ کو بتا ہے پھر راوٹر اسی آئی پی ایڈریس کی طرف جا کے اس ویب پیج کو ریٹریو کر کے واپس کمپیوٹر تک لے کے آتا ہے یہ تو تھی بیسک باتیں اور آف ٹاپکس بھی بہت سی باتیں میں نے ابھی آپ کے ساتھ کر لی اب آتے ہیں ذرا ان کی جو چیزیں چیزیں باتیں ہیں مین پوائنٹس ہیں جو ٹیبل میں میں نے آپ کے پاس لکھائی ہیں اور میں اس کی بارے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا آپ کے ساتھ ایک ہے دائینامک آئی پی ایڈریس اور ایک ہے سٹیٹک آئی پی ایڈریس جیسے میں نے کہا ڈائینامک آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے ڈائینامک آئی پی ایڈریس کود بی ڈیفرنٹ ایری ٹائم ڈیوائیس کنیکس ڈی انٹرنیٹ بکاوز ایڈیس گیون بائی ڈائینامک آئی پی ایڈریس جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں گریٹر پرائیویسی ہوتی ہے جی سنس دے چینج اس ٹائم یوزر لاغ زون ڈائینامک کے اندر ہر دفعہ چینج ہوتا ہے بہت آپ کے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کا میک آپ چینج نہیں کر سکتے اگر آپ میک اپنا چینج کر لیں تو آپ انٹرنیٹ پر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیں میک کون چینج کرتا ہے نیٹورک ایڈمنسٹریٹر چینج کرتا ہے صرف کس چیز کے لیے نیٹورک کے اندر سرٹن لیولز کو بائی پاس کرنے کے لیے فائر وال کو بائی پاس کرنے کے لیے اپنے نیٹورک کے اندر ایکسیس رائٹس کو چینج کرنے کے لیے میک ایڈریس کو نیٹورک ایڈمنسٹریٹر تبدیل کرتا ہے اگر آپ نیٹورک ایڈریس تبدیل کر لیں انٹرنیٹ پر کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے تو وہ ایڈمنسٹریٹر نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کو پتا ہوتا ہے کہ ہاو ٹو میک دیوائیسز گیٹ کنیکٹ تو دی انٹرنیٹ وہ آپ کی ڈبائیس کو نہیں کنیکٹ کرے گا وہ سرور کو کر دے گا آپ سرور سے آپ سوچ سے کنیکٹ ہوں گے سوچ سرور سے کنیکٹ ہوں گا سرور انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا سمجھا رہی میری بات کی کہ نہیں آپ نے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گے کلیر ہوئی ڈینامک ایپ ایڈریس کین بی ان ایشو ون یوزنگ فر ایزامپل ووائس آور آئی پی سنس دس ٹائپ اف ایڈریسنگ ایک دفعہ اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن فیل ہو جائے تو آپ کو اگلی دفعہ ایک نیا ایپ ایڈریس جب اللہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو جب پرانا آپ کا سیشن ہوتا ہے وی او آئی پی کا وائس آور آئی پی کا سیشن ایکسپائر یا ڈسکنیکٹ ڈسکونٹینیو کر دیے جاتا ہے آپ کو دوبارہ رینیوڈ کنیکشن ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے اور جب سٹیٹک کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے آئی پی آپ کا سٹیٹک رہتا ہے سیم رہتا ہے اس کے کیا سنسٹیٹک آئی پی دو نوٹ چینج دے آلاؤ ایز ڈیوائیس تو بھی فلی ٹریسی بل دے آلاؤ ایز ڈیوائیس تو بھی فلی ٹریسی بل ایک منہ آلاؤ فر فاسٹر اپلوڈ اینڈ ڈاونلوڈ سپیڈ مور ایکسپینسیب تو مینٹین سنسٹیوائیس ہر وقت کیا ہونا چاہیے ایکٹیو رہنا چاہیے آن لائن رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی پوچھیں سوال جو پیشلیٹ آئی پی ایڈریس اب وہ انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کے پاس ہی ہے وہ اب وہ آپ کو جب دوبارہ کبھی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کوئی اور آئی پی ایڈریس اب آپ کو دیا جائے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں لیکن جب تک آپ کا سیشن ڈیویلپڈ ہے جب تک آپ کا سیشن ڈیویلپڈ ہے اس سیشن تک آپ کو وہی آئی پی ایڈریس مل رہا ہوگا جب آپ کا ایک سیشن ایکسپائر ہو گیا اور اگلی دفعہ آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو نیا آئی پی ایڈریس ملے گی جی بیٹا جو آپ کا آئی پی ایڈریس کا تو سٹیٹک نہیں ہوگا بکوز سٹیٹک آئی پی ایڈریس کچھ راوٹرز کو آسائن کیا جاتا ہے بائی در انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سمجھا رہی کہ نہیں جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جن کی خود خواہش رکھتے ہیں کہ ان راوٹرز کو سٹیٹک آئی پی ایڈریس دیا جائے سمجھا رہی کہ نہیں موسٹ آف دی ٹائم انٹرنیٹ دے دیتا ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کرتا ہے بٹ وہ ڈائینامک بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تمپریریلی اسائن ہوتا ہے وہ ایک صرف سیشن تک ہوتا ہے جیسے سیشن ختم ہوگا دینامک آئی پی ایڈریس پر چینج کر دیا جائے گا وہ ملکیت کس کی ہوتی ہے وہ پروپٹی کس کی ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کی پروپٹی ہوتی ہے فور آلویس ٹھیک ہے لیکن سٹیٹک آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے وہ سرٹن ٹائم کیلئے آپ کی پروپٹی ہوتی ہے جب تک آپ نے پرچیس کر لیا سال کے لیے سبسکرپشن بیسٹ ہوتی ہے آپ ایڈوانس میں سال کی دو سال کی دس سال کی بیس سال کی آپ پیسے پے کر لیتے ہیں اور وہ پھر بلانگ کرتا ہے آپ کو ہی آپ نے انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی کے پیسے الگ دینے ہوتے ہیں بینگ ایکٹنگ ایز او ہوسٹ اس کے پیسے الگ ہوتے ہیں سمجھا رہی بات کی جو کمپنیز ہیں وہ کس لیے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی اوپر کمیونکیشن تو صرف آئی پی اڈریس کے تھوڑ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جب اپنا ایک سرور بنائیں گے آپ ایک سرور بنائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اویلیبیلیٹی انٹرنیٹ پر 24-7 رہے ہر لمحے اس کی اویلیبیلیٹی رہے کیونکہ بزنس ہی طرح سے ہوتا ہے ایسا تو ہوتا ہے کہ نائن ٹو فائی ویب سیٹ کام کرے گی اس کے بعد نہیں کرے 24 گھنٹے کر رہا ہوتا دنیا میں کسی بھی جگہ سے کوئی بھی آپ کے سرور کو ایکسس کر رہے تو اس کو پروڈکس نظر آ رہے ہونے چاہیے تو وہ ڈومین نیم کے ذریعے نہیں پہچانتے کیونکہ انٹرنیٹ اس چیز کو میک شور کرے گا اور انٹرنیٹ اس چیز کو میک شور تب ہی کرتا ہے جب آپ انٹرنیٹ کا ایک ایڈریس خریدتے ہیں فسی کو پوری دنیا جانتی ہوگی وجہ پتا ہے کیا ہے کیونکہ پانچ سو قسم کے فسی ہیں اسی طرح سے جو نام رکھے جاتے ہیں دنیا ان کو کس طرح سے جانتی ہو کہتی ہے کوئی بھی ہو سکتا تو یونیک ایڈنٹیفیکیشن تو نہ ہوئی اس کی یونیک ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے نیمریک ویلیو اسائن کرنا بڑا ضروری ہے تو جو نیمریک ویلیو میں نے کہا دنیا کو آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ آپ نے اکثر اوقات موویز میں بھی اس طرح کے سیلز دیکھے ہوں گے جس میں وہ ایک ایک سیل اوپن کرتے ہیں اور آپ اس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس طرح کے نا وہ سیلز بنائے ہوئے ہوتا ہے موسٹی آپ دیکھا جس میں وہ ٹچ کرتا تو اپڑنگ کر کے وہ کھل جاتی ہے وہ نئی وینڈو سی وہ آپ کو ہیگزاگونل سیلز دکھائے ہوئے ہوتے ہیں ایک سیل کی اوپر کرتا تو دیکھتا میری ٹیم فلانی جگہ کام کر رہی ہے سمجھ آ رہی کی نہیں موسٹی یہ جو آپریشن بیسٹ موویز ہوتی ہیں فور ایکزامپل امریکنز ہے وہ بیٹھے ہوئے پینٹاکون کے اندر یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈرونز کو آپریٹ کر رہے ہیں کہاں بھی لیٹس اے افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ کے پورے اس شہر کو دیکھتے ہیں ہیکزاکونل سیل کے مطابق اس سیل کو کلک کرتے ہیں اس کو زوم کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ان سیل کے نمبر رکھی جاتے ہیں کوڈز ہوتے ہیں ہر ایک نمبر جیسے آپ کا موبائل نمبر کا کوڈ نہیں ہوتا موبائل نمبر کا ایک ہے نا آپ کا اپنا کیا آپ کا موبائل نمبر کسی اور کا ہو سکتا ہے سیم موبائل نمبر نہیں نہ ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا کیونکہ ایک ڈیوائیز کے ساتھ ایک ہی نمبر جو ان سے نہ ریجسٹر ہوگا خرید سکتے ہیں آپ ملٹیپل لیکن وہ نمبر اب اور کسی کا نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ سیل کی بھی آئی ڈیز ہوتے ہیں وہ پھر اور کسی کا نہیں ہوتے ہیں سرکولر نہیں ہو سکتے بکاوز سرکولر theoretically doesn't make any sense بکاوز سرکلز کو آپ کنیٹ کریں گے تو بیچ میں چھوٹے چھوٹے کیاپس رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے سکوئر بھی نہیں کیا جاتا ریزن اس کی ہے کہ سکوئر نیچرل نہیں ہے سو ہیگزگونز اس طرح کی ہوتے ہیں کہ they are close to نیچرل ٹھیک ہے یہ نیچر کے ایک زیادہ قریب آتے ہیں یہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں بکاوز اس میں بھی سرٹن فارمیلاز لگتے ہیں جس میں اس کے ری ڈی آئی سینٹر سے باؤنڈ تک کے دسٹنسز کلکولٹ کیا جاتا ہے بہت بات کی بات ہے بہت بات کی سو اگنور اٹ بٹ فیلال صرف یہ یاد رکھیں گا یہ بات سن لیں کہ ہیگزگونز سیلز کی صورت میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ سیلولر نیٹ ورک میں کام آتا ہے اسی لئے ان سیلز کی وجہ سے وہ جو فون نمبر آپ استعمال کرتے ہیں اس کو سیل نمبر کہا جاتا ہے فون نمبر کو کیا کہا جاتا ہے سیل نمبر کہا جاتا ہے ریزن صرف کیا ہے بکوز وہ جو نمبر ہے وہ کہاں پہ وائرلیس کمیونکیشن استعمال کرتا ہے کدھر ان سیلز کے اندر اور وہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو سیلولر نیٹ ورک بولتے ہیں اکسو رکھاتا آپ نے ٹی وی آڈز بھی سنا ہوگا کون سا سیلولر نیٹ ورک آپ استعمال کر رہے ہیں یوں فون کر رہے ہیں زونگ کر رہے ہیں ٹیلن اور موبیلنگ کیا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میری کہ نہیں یہ سیلولر نیٹ ورک لیکن جب آپ اس کی طرف آتے ہیں سیلولر 간ہ کی طرف اس کو �پیوٹر کی دنیا میں public switch telephone network کہا جاتا ہے public P switch S telephone T network N PSTN public switch telephone network جس میں جتنے بھی phones ہیں telephones not cell phone اب اس کو mobile phone بھی کہہ سکتے ہیں cell phone because of these cells mobile phone because it is mobile can be taken anywhere telephone can not be taken anywhere بات سمجھ آ رہے ہیں نہیں موبائل میس موبائل موبائل میس سمتنگ جو موب کرتی ہے وہ موبائل ہے سیل فون کیا ہے موبائل ڈیوائیس ہے سمجھ رہے میری بات کی نہیں اسی طرح سے جو ٹیلی فون کے نوٹ بی موڈ ایڈ اس کننیکٹڈ وائی آر لینڈ لائنز لینڈ لائن جو فون آ ہے آپ کا وہ آپٹک فائیبر کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے اور آپٹک فائیبر کنیکٹ ہوتی ہے آپ کی اپنی سٹریڈ کے اینڈ پر ایک سوچنگ سینٹر کے ساتھ آپ نے اکثر اوقات اپنی سٹریڈ کے اینڈ کی اوپر ایک گرین کلر کے باکسز دیکھے ہوئے ہوں گے دیکھے ہیں اس پر پی ٹیل نے اپنا ایک لوگو بھی لگایا ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہوتا ہے اور جتنی بھی گلیاں ہیں قریب قریب گلیوں میں جائیں تو اس طرح کے ڈبے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہو سکتے ایک ایک گلی چھوڑ کے جب ایک نیو سوسائٹی بن رہی تھی تو بننے سے پہلے انہوں نے کیا کیا انڈرگراؤنڈ کیبلز اپنی پہلے سے ہی بچھا دی ہوتی ہے میری بات سمجھا رہی ہے کی نہیں اور ہر پلوٹ کیلئے انہوں نے ایک الگ الگ کنیکشن دیا ہوتا ہے اب وہ پلوٹ جب بھی بنتا ہے کنیکشن وہاں سے اس کو مل جائے گا میری بات سمجھا رہی کی نہیں اس لئے مشکل کسی کو بھی نہیں ہوتی کہ وہ سوچنگ سینٹر چوک میں جس کا گھر جتنا دور ہوگا تو اتنی لمبی تار اس کیلئی چاہیے جب میں چھوٹا تھا آپ کی ایج میں تو ہمیں کیا کرنا وڑتا تھا جہاں پہ سوچنگ سینٹر ہوتا تھا کیونکہ کوئی ٹیلی فون خریدتا تھا کوئی نہیں خریدتا تھا مولے میں ایک بندے کے گھر ٹیلی فون لگا ہوتا تھا سارے لوگ اسی کے ٹیلی فون استعمال کرتے تھے پہلے وقتوں میں اس طرح سے ہوتا تھا پتہ نہیں آپ لوگ کوئی بات پتا ہے کی نہیں پتا تو جب کال آتی تھی باہر سے کسی کی تو کسی اور کے گھر آتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اچھا پانچ منٹ بعد فون کرنا یا ہولڈ کریں میں بلا کے لاتا ہوں وہاں سے دوسرے گھر سے تو لوگ بہت زیادہ اتفاق سے رہتے تھے نا مطلب اس کا کہنے کہ یہ کسی کے گھر کال آتی تھی اور وہ بلاتے تھے کہ جاؤ لانے بندے کو بلالو کہ جی دوبائی سے کال آئی ہے باہر سے انگلینڈ سے کال آئی ہے ان سے بات کرنی ہے سمجھا رہی بات کی کہ نہیں سو ایک بندے کے گھر لگی ہو تھی تو وہ پوری ڈیڈیکیٹڈ کیبل وہ سوچنگ سینٹر سے آ کے اس بندے کے گھر تک آتی تھی اب کیا ہوتا ہے سوچنگ سینٹر ہے اس نے سارے کنیکشنز ہر ایک پلوٹ میں رکھ دی ہیں تو جو کنسٹرکٹڈ بلوٹس ہیں ان کو اگر ٹیلی فون کی کنیکٹیوٹی چاہیے تو ان کے گھر کے سامنے سے بسے جو وائر آئی وہ کنیکٹ کر کے اندر تک کنیکٹ کر دی جاتے ہے اس کے پیسے اس سے چارج کر لیے جاتے ہیں جیسے میں اپنی اکیڈمی کے لیے کر نیا ٹیل کی سرویشز مانگتا ہوں تو وہ مجھے سرویشز نہیں دیتے ہیں ریزن بتائے کیا ہے کیبل نہیں بچھی ہوئی انڈرگراؤنڈ کیبل نیٹال کی نہیں بچھی ہوئی تک صرف کس کی بچ چکی ہے یہاں تک ٹی ٹیل کی اور ٹرانسورڈ کی بچ چکی ہے ٹی الل کی بھی غالباً اس سائٹ پر نہیں بچھی ہوئی صرف ٹرانسورڈ کی بچھی ہوئی ہے تو ٹرانسورڈ جن سے جنہاں canectivity ہمیں پروائیڈ کرتا ہے کلیرے بات کے نہیں تو ٹی ٹیل ابھی نہیں کر رہا تو جس جس فیز میں جس جس فیز میں بحریہ ٹان کے جس جس فیز میں مثال کے طور پہ آپ کی نیٹل بچھی وہاں وہاں آپ نیٹل کی سرویسز آپ لے سکتے ہیں بکوز انڈر وارٹ انڈر گراؤنڈ کے بلڈی ڈیپلائیڈ ہیں آگے چلیں یار ذرا راوٹرز کیا کرتے ہیں راوٹرز لیٹس ٹاک اباؤڈ راوٹرز ناؤ یہ میں نے کیا لکھا ہے روٹ یہ کیا ہو گیا راوٹر تو اب پہلے کیا لکھا ہے روٹ کس کو بولتے ہیں نیار آپ کس روڑ سے گھر جاتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے راستہ اب راوٹر کیا ہوگا ایک ایسی ڈیوائس ہوگی جو ایک راستے کا تائین کرے گی راستہ کیا کرے گی اپنے لئے ڈیسائیڈ کرے گی مطلب اپنے ڈیٹا کیلئے راستے کا کیا کرے گی ڈیسیجن لے گی نام آسان ہوگیا نا راوٹ کس کو بولتے ہیں راستے کو جیسے درائیو اور ایک ہوتا ہے ڈرائیور تو ڈرائیور کون ہوتا ہے جو ڈرائیو کرتا ہے یا ایسی بولیں گے نا کہ نہیں کرکیٹر فٹبالر ڈرائیور راوٹر تو راوٹر کیا ہوا جو روٹ کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر ایک ایفیشنٹ روٹ کا فیصلہ کرتی ہے یہ صرف روٹ کا فیصلہ نہیں کرتی تو مجھے ایک بات بتاؤ اب ایک انٹرنیٹ پر میں ایک ڈیوائس ڈیپلائی کرنے جا رہا ہوں تو میری تو خواہش یہ ہوگی نا کہ وہ ملٹائیٹ آسکنگ کرے یا صرف ایک کام کرے بتائیں مجھے میری خواہش کیا ہوگی کہ ہر چیز کے لیے ملٹیپل آپریشنز جو ان سے نا وہ پرفارم کرے کہ نہیں ملٹیپل آپریشنز پرفارم کرے ایک ہی ڈیوائس تو یہ کیا کرتی ہے ایک تو یہ ایفیشنٹ روٹ بھی سیلیکٹ کرتی ہے ایفیشنٹ روٹ کے علاوہ یہ دو نیٹورکس کو بھی آپس میں کنیٹ کرنے کے کام آتی ہے لین اور وین کو بھی کنیک کرنا ہو تب بھی یہ کام آتی ہے اور ایک جو خاص بات دو وہ علی نیٹورکس جو ڈس سیمیلرڈ پروٹوکولز کو فالو کر رہے ہیں یہاں پہ لکھاو ہے نہیں لکھاو ہے آپ لکھ لیں راوٹرز دیار آنسو یوز تو کنیکٹ ٹو نیٹورکس وچ آر یوزنگ ٹو ڈیفرینٹ پروٹوکولز دو ڈیفرینٹ پروٹوکولز والے نیٹورک کو کنیکٹ کرنے کے بھی کام آتا ہے راوٹر راوٹرزدو کنیکٹ کو نیٹورکس پولوینڈیفرینٹ پروٹوکولز بات سمجھ آئی؟ یہ اس نے ایک بڑے ڈیفرینٹ الفاظ میں یہاں پہ ایک بات بولی راوٹر تکس ڈیٹا ٹرانسیٹڈ ان ون فارمیٹ فرم این نیٹ ورک این کنورٹس دیٹا ٹو اپروٹوکول اینڈ فارمیٹ انڈسٹوڈ بائی این ایڈر نیٹ ورک یہ میں نے بات کیسے بول دی کہ جی راوٹر راوٹر is used to connect two networks following different protocols اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں راوٹر دو ڈیفرنٹ پروٹوکول کو فالو کرنے والے نیٹ ورکس کو بھی اپس میں connect کرتا ہے دو ڈیفرنٹ پروٹوکول کون سے ہو سکتے ہیں one could be using optic fiber the other could be using satellite or microwaves one could be using ethernet cable other could be using fiber optics clear ہو رہی میری بات کی نہیں کسی کا کچھ پروٹوکول سے communicate کرنے کے کسی کے کچھ پروٹوکول سے communicate کرنے کے ان کو اپس میں کیا کرتی ہے یہ connect کرتا ہے راوٹر میری بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں کیا کرتا ہے وائیڈ نیٹ ورک کو وائرلیس کے ساتھ بھی connect کرتا ہے چھوٹے نیٹ ورک کو بڑے نیٹ ورک کے ساتھ بھی connect کرتا ہے لین کو وائیڈی نیٹ ورک کے ساتھ بھی connect کر لیتا ہے یہ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی اوپر جتنے بھی نیٹ ورک سے آپس میں connect ہوئے بھی similar ہیں یا dissimilar ہیں راوٹرز کام آتا ہے ان کے راوٹرز ان کو آپس میں کیا کرتے ہیں connect کرتے ہیں جب میں نے کہا اسی طرح سے یہاں پہ میرے نوٹس میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ راوٹر کیا کرتا ہے دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیٹ ورک کو فالو کرنے والے پروٹوکولز کو آپس میں connect کرتا ہے سیمپل دو ڈیفرنٹ پروٹوکولز کو فالو کرنے والے نیٹ ورک کو آپس میں راوٹر کیا کرتا ہے ایک نیٹ ورک کے اندر ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرنے کا جو فارمیٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا دوسرے میں ڈیفرنٹ ہوگا اب یہ نیٹ ورک اگر دوسرے کو سینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو ہوگا کیا یہ نیٹ ورک اگر دوسرے کو سینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو ہوگا کیا ہوگا سیمپل سی بات ہے کیا ہوگا یہاں سے اس فارمیٹ کو انڈرسٹینڈ کرے گا راوٹر دوسرے نیٹ ورک میں تبدیل کرے گا راوٹر اور پھر اس کو دے گا کہ یہ لو اب سمجھو اس میں کیا لکھ نیٹ ورک ٹرانسلیشن کا کام کرے گا کس کا کام انگریزی بولتا ہے اور وہ اردو بولتا ہے تو یہاں سے انگریزی سنے گا اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور اس کو اردو میں جواب دے گا اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا انگریزی میں اور اس کو انگریزی میں جواب دے گا میرے بات کی نہیں تو راوٹر کیا کام کر رہا ہے بس ملے پروٹوکولز کو فالو کرنے والے نیٹ ورکس ان کو بھی آپس میں کیا کرتا ہے کنیٹ کرتا ہے اور سو لکس فور این ایفیشنٹ روٹ for the package to be transmitted towards the destination and routers you know they they have a look at the router they typically have what have an internet cable that is connected internet cable that is plugged into it and several cables connecting to computer and other devices on the land clear ہو رہی ہے میری بات کے نہیں router connect ہوتا ہے آپ کے switch کے ساتھ سوچ کیا ہے سوچ کیا ہے سوچ is a smart device جو ایک نیٹ ورک کے اندر استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سوچ ایک ہوتا ہے راوٹر ایک ہوتا ہے سوچ راوٹر ایک انٹرنیٹ ڈیوائیس ہے کس کی ڈیوائیس ہے انٹرنیٹ ڈیوائیس ہے مینلی یعنی کہ اس کا پوٹینشل ہے انٹرنیٹ پر افیشنٹلی کام کرنے ہے آپ اس کو نیٹ ورک کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں سوچ جو انسا ہے وہ صرف استعمال ہوتا ہے نیٹ ورک کے اندر کس کے اندر نیٹ ورک کے اندر اب سوچ کیا کرتا ہے ایک نیٹ ورک میں let's say multiple computers ہے سمجھنا ہے اس بات لفظ آگے نا سوچ کا تو i want to just tell you you can just write it down because switch نہ بھی پتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ اگر یہاں پہ لکھا ہے تو آپ کو میں اوریلی بتا دیتا ہوتا شو کیا لکھنا ہے تو لکھ لیں سوچ کیا تھا جب بہت ساری devices بہت ساری devices ایک نیٹ ورک میں connect ہوتی نا computers بہت سارے مطلب ہمارے class میں جتنے students select so computers ہم لوگوں نے کیا کر دیا connect کر دیئے سو کے سو کمپیوٹرز سو کے سو کمپیوٹرز کا mac address کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا نا جب وہ انٹرنیٹ سے connect ہوں گے تو router کے ذریعے ہوں گے انٹرنیٹ سے connect ہوں گے کس کے communicate کرتے ہیں کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ تو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے انہیں ان کو تو صرف کس کی ضرورت ہے نیٹ ورک کی ضرورت ہے نیٹ ورک کی connectivity کی ضرورت ہے اب وہ وائڈ انداز میں connection ہوں ان کا یا وائرلیس انداز میں connection ہوں بجھا زر چار اس کے سلطے لے آنا وائڈ ہوں یا وائرلیس ہوں وائرلیس میں ریڈیو سگنلز استعمال ہوں گے وائڈ میں آپ ٹیک فائبر اور ایتھرنیٹ دونوں کیبلز استعمال ہو سکتی ہیں وائڈ کے اندر اب کس کمپیوٹر کو پتا چلے گا کہ یہ message کس کا ہے ایک کمپیوٹر سے جب کسی دوسرے کمپیوٹر نے communicate کرنا تو کیسے پتا چلے گا میک ایڈرس تو ہوگا لیکن ان کو کون handle کرے گا میک ایڈرس اس کو ایک نئی router نہیں ایک device ہے اس کا نام ہے switch نیٹ ورک کے اندر ایک device اس کا نام کیا ہے switch وہ logically ایسا connection ہر computer جا کے switch سے connect ہو جائے گا ہر computer جا کے کیا کرے گا switch سے جا کے connect ہو جائے گا اب switch اس بات کو make sure کرے گا کہ computer a نے سوال پوچھا ہے computer z کے لیے تو computer b c d ڈ 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 کو سنائی بھی نہیں دینا چاہیے اس کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ a نے کچھ سوال پوچھا تھا z سے سمجھا رہی بات ہی کہ نہیں سارے computer's کا data switch کے پاس آیا تو switch handle کرے گا سب کے data کو آگے بچھے send کرنا switch کیا کرے گا ساری data کو آگے بچھے کیا کرنا send کرنا سمجھ رہے میری بات کی نہیں ٹوٹ گیا خراب ہو گیا ہاں وصل خراب ہو گیا جی بس وہ ٹوٹ ہے نا یہ تو ڈسچارج ہو گیا نا مکمل خطہ میں وہ دوسرا لگو گا پیچھے میرا خیال ہے اچھا جی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو switch جونسہ ہے وہ ایک network کے اندر تمام devices کو آپس میں ایک دوسرے کا data ایک دوسرے کا data ایک دوسرے سے private رکھنے کے کام آتا ہے تاکہ ہر device جونسی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ logically connected رہے ٹھیک ہے جتنی بھی ڈیوائسز ہیں سب ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ ایک connection ڈیویلپ کر کے رکھیں میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی because وہ پھر بات ٹاپک سے آؤٹ ہو جاتی ہے اتنا بتا سکتا ہوں جیسے دیکھیں آپ ہیں کلاس میں جتنے لوگ ہیں کیا آپ سب کے ساتھ اگر آپ کا connection بنائے جائے ایک بچے کا سو بچوں کے ساتھ connection بنائے جائے اس کو 99 connections چاہیے ایک ساتھ والے کے ساتھ الگ سے ایک اس کے ساتھ والے کے ساتھ الگ سے اگر private data send کرنا ہے آپ نے ایک اس کے ساتھ الگ سے ایک اس کے ساتھ آپ کا data سننا ذرا سارے بچے ہر computer کو دوسرا computer کے ساتھ dedicated cable بچھانی پڑے گی ہوگا کی نہیں ہوگا تاکہ صرف جس computer کے ساتھ cable بچھی ہے اسی cable پر data send کرے تاکہ کوئی اور computer سنی نہ سکے کیوں نہیں سنے گا کیونکہ اس کے ساتھ تو cable تھی نہیں وہ cable تو صرف میری اور رافح شماس کی connect ہوئی گئی تو میرا data صرف رافح شماس تک جائے گا اسی طرح میں اگر کوئی اور data send کرنا ہے آپ کی computer تک تو آپ کے ساتھ میری اکیلا cable بچھے دے computer کے طرح اگر بڑھ جائے نا کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا یہ کیوں کیونکہ ساتھ والا بچہ یہ جو کیا نام ہے اس کا سمیر ضریف بیٹھا ہوتا یہ کہے گا اوکے میرا connection حمزہ کے ساتھ تو ہو گیا میرا بلال پرویز کے ساتھ نہیں ہے تو بلال پرویز سے بھی connection بنائے گا اس کے ساتھ سیف حفد اللہ کے ساتھ بھی بنائے گا حصیف حفظ کسیت بھی بنائے گا حمزہ کیان کیا نی کیا ساتھ بھی بنائے گا احمدocket حمزہ حسن شاعر کے لیے بلال یہ ہے اور اس کے ساتھ سر Area ہر computer کے ساتھ اس کا الگ dedicated cable بچھے گئی cables کسیں زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ اس کی بھی ہو گئیں سمیر ضریف کی بھی دیاء بلال پرویز گلال پرویز کا پہلے والے Bچے کے ساتھ کینی чтоб بھی connection تھا الڑی بڑھ جائے گی تو کمپیوٹر کم تارے ہی بہت زیادہ ہو جائیں گے وائرز بہت زیادہ ہو جائیں گے کیا خیال ہے کیوں گرز ہاں سلو نہیں ہوگی ڈیٹا بہت زیادہ پرائیوٹ ہو جائے گا سیکیور ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیلڈنگ کے وزن سے زیادہ تاروں کا وزن ہو جائے گا میری بات سمجھ رہی ہے اگر آپ بیسیکلی وائرز کہاں پہ بچھی بھی ہوتی ہیں سیلنگ کے اوپر چھپی بھی ہوتی ہیں سیلنگ کے اندر وائرز ہوتی ہیں تو یہ تو سیلنگ گڑل نیچے گر جائے گی ایک ڈام سے اتنا وزن تو کوئی بھی نہیں اٹھا سکے گا بات سمجھنا میری کہ نہیں یار اس سے ہم مطمئن نہیں ہے ڈیٹا پرائیوٹ ہوگا کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کا ایک الگ انڈویجویل کنیکشن جو بن چکا ہر کمپیوٹر سے ہر دوسرے کمپیوٹر کا کنیکشن بن چکا جیسے میں اگر بیسک بنا دوں میں سوچوں یہ ایک کمپیوٹر ہے یہ ایک کمپیوٹر ہے یہ ایک کمپیوٹر ہے یہ ایک کمپیوٹر ہے اور یہ ایک کمپیوٹر ہے پانچ کمپیوٹرز بنا دیئے یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے اسی طرح سے یہ اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے اسی طرح یہ اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ والے کنیکشن پانچ کمپیوٹرز ہیں سوچیں پانچ سو کمپیوٹرز ہو جائیں تو بھائی مجھے گی تاروں کی تو سمجھا رہے ہیں اگر میں کام کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک دیوائس لگا دیتا ہوں سوچ اور یہاں پہ صرف کیا کر دیتا ہوں ان پانچ کمپیوٹرز کو بولتا ہوں بھائی آپ سارے صرف کیا ہو جائیں اب میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں ہر کمپیوٹر سوچ سے آکے کنیکٹ ہو سوچ میں گارنٹی and will provide guarantee of what private data privacy guarantee وہ کرے گا کسی دو کمپیوٹرز کا ڈیٹا جسے کے ساتھ کلائیڈ نہیں ہوگا ہر ایک کا ڈیٹا پرائیوٹ رہے گا ہر ایک کمپیوٹر جس کمپیوٹر کے لیے ڈیٹا سینڈ کرے گا صرف اُسی کمپیوٹر تک ڈیٹا جائے گا اور کسی پس جائے گا تو سوچ ایک ایسی ڈیوائیس ہے تو راوٹرز کیا کرتے ہیں راوٹر کے اندر بھی ایک فائر وال انسٹال ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہارڈ ویر فائر وال تو راوٹرز نے لکھا ہے راوٹر براڈ بینڈ راوٹرز سٹ بہائنڈ فائر وال یہ فائر وال کی باک اینڈ کی اوپر کیونکہ پہلے فائر وال آتا ہے ڈیٹا مونیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد کھڑے ہو جائے آپ بھی ہارڈ جی آپ بتائیں ڈیوائیس ویری گوڈ راوٹر سے پہلے ایک فائر وال ہوتی ہے اس فائر وال کو ہارڈ ویر فائر وال بولتا ہے جب انٹرنٹ سے ڈیٹا آتا ہے وہ پہلے فائر وال کو پاس آتا ہے فائر وال اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو راؤٹر والے نٹروکھ میں جانے دینا چاہیے یا بلاک کر دینا چاہیے تو براڈ بینڈ راوٹرز اس انٹرنیٹ راؤٹرز کو کن کو انٹرنیٹ راؤٹرز کو ٹھیک ہے مہم انٹرنیٹ راؤٹرز یہ بات کل بھی سمجھائی تھی راؤٹرز میں جو فائر بول انسٹالڈ ہوتا ہے راؤٹر تک تو بات بات میں آئے گی فائر بول اس کو پہلے دیکھو ٹیکنیکلی دیکھنا بھی ایسی چاہیے جیسے آپ کسی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو گیٹ پہلے آتا ہے نا اللہ کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں ہی کرنا گیٹ ڈیسائیڈ کرے گا نا تو فائر بول کیا چیز ہے it is you know آپ سمجھ لیں کہ it's a gateway کہ کس ڈیٹا کو اس میں اندر لیٹ ان ہونے دینا ہے اور کس کو بلوک کرنا ہے سمجھنے بات کے نہیں so the firewall protects the computer on a network the router's main function is to transmit internet to transmit internet and transmission protocols between two networks and also allow private networks to be connected together well اس کے علاوہ راوٹر انسپیکٹ the data packet sent to it from any computer on any of the networks connected to it جتنے بھی network connection ہوتے ہیں ہو گیا صحیح وہ ہی والا IP address جو اس راوٹر کا IP address ہے وہ ہی والا IP address جو اس راوٹر کا IP address ہے but how the router will decide कی اس data کس نے پوچھا because every device has a different mac address every device has a different mac address that is why it is mapped whenever whenever a request is generated created for the internet and internet کے لیے internet protocol address استعمال ہوتا ہے whenever the services are given back उसके बाद network तक जब बात आती है तो switch को स्वाल मुझसे किसने पूचा था clear भी मेरी बात के नहीं switch फिर उस हिसाब से computer A या computer Z उन में से किसी को भी data deliver कर देता क्योंकि switch को पता होता है कि request मुझसे किसने पूची थी switch is a device which holds the mac addresses of all devices which are connected to it and present inside a network लफ समझ रहे हैं कि जो switch के साथ connect होते हैं और network के अंदर मुझूद होते हैं अभी तक हमने दो बाते पढ़ लिए network के अंदर communication करनी है mac address काफी है that's it internet पर communicate करना है तो mac भी चाहिए और ip भी चाहिए mac भी चाहिए और ip भी चाहिए जो आज सुनिए सारी summary mac भी चाहिए और ip भी चाहिए internet पर communicate करना है अब internet पर communicate करने के लिए router चाहिए हमें समझारीए कि ने एक computer है तो router ने मांगा BBC मुझसे किस ने मांगा Puma.com मुझसे किस ने मांगा क्यों कैसे पता चलेगा switch को mac address switch ने अपने पास hold किया clear हुई मेरी बात girls and boys inside an organization private network के अंदर IP address इस्तमाल होते थे private IP addresses थे that can be reused by any organization in the world but they are not used for internet communication they are only used inside a network inside a network which is following internet protocol जो internet के अस्फूलों को follow करते हुए network के अंदर जो communication है उसमें आप आइप प्राइप दे सकते हैं IP addresses can can be reused by any organization in the world but every private IP address must be connected to a router router will have a public IP address and that router will identify समझारी की नहीं will a router के करता है router उनको क्या कहते है उसको नुमाहिंदगी करना है रिप्रेजेंड करेगा नहीं तमाम प्राइप IP addresses को on the internet using its own public IP address clear हुरी है मेरी बात के नहीं कोई चीज जो समझ नहीं हो समझागी static dynamic समझ आया static purchased by different websites routers online databases FTP servers ایک سیکٹرہ ٹھیک ہے ڈائنامیک پروائیڈڈ بائی آئی ایس پی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر یوزنگ ڈائنامیک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول سکلیر ہو رہی میری بات لرن آل ڈیز ورڈز آپ اپنے باقی کو لیٹ سے ڈسٹینٹ ہو جائیں گے الانگ ہو جائیں گے وائل گیون آنسز تو سچ کویسٹنز جب ہم پاس پرپرس کی پریکٹس کریں گے ایم ٹی چیو کس سوال کیلئے کیا جواب لکھنا ہے رائٹ نو ایم ٹیچنگ ایبریتنگ اب اس میں سے ہم فیلٹر کریں گے کیا بات ہے ہم نے آنسز میں لکھنی ہے کیا نہیں لکھنی ہے یہاں تک لیر ہو رہی ہے سو دیر ایس آہ ون ورکشیٹ is ڈیو ایک ورکشیٹ ڈیو ہے آج رات کو بناوں گا وہ میں سینڈ کر دوں گا مجھے وہ ورکشیٹ کل تک چاہیے ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنس کی ورکشیٹ بنا رہا ہوں آپ نے کل تک مجھے جمع کرانی ہے ٹھیک ہے کل میرا نیاست